الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده سبحان ربک رب العزت اما یصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے جو سراپا شر وہ شیطان اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا مادر رکھ دیا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا مگر حکم یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کرے جس بندے پر خیر غالب ہو وہ اچھا انسان جس پر شر غالب ہو جائے وہ برا انسان خیر اور شر ہر بندے میں ہوتا ہے ہاں جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ شر کو ظاہر نہیں ہونے دیتا اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ خیر کو نہیں ظاہر ہونے دیتا یہ ہی محنت ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ ہمارا شر دب جائے خیر غالب آ جائے آپ کسی نیک انسان کو غصہ دلا دیں وہ بڑا خوش اخلاق ہوگا بڑا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا ہوگا غصے میں آکے وہ ایک ڈیفرنٹ انسان ہو جائے گا وہ جو اتنا فولائٹ گفتگو کرتا تھا غصے میں ایسے الفاظ بولے گا کہ دوسرے بندے کے دل میں اتر جائے گی چہرے مورے سے لگے گا کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جو پہلے تھا تو انسان کے اندر سے خیر نکلے شریعت یہ چاہتی ہے اور انسان کے اندر سے شر نکلے شیطان یہ چاہتا ہے اب معاملہ ہمارا ہے ہم اپنے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں خیر کو نکالنے کے لئے جس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں یہ ایک محنت ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر کی خوبصورتی بہر نکلاتی ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی پہلے سے اندر ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے انسان اور جب وہ سج جاتی ہے اس کے اوپر تو وہی انسان جو بگڑا ہوا تھا وہی معاشرے کا ایک نیک انسان بن جاتا ہے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی definition کی یعنی کسی چیز کی بنیاد سمجھانی ہو تو اس کی definition ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے مسلمان کی definition یہ بتلائی المسلمو من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے نہ زبان سے نہ ہاتھوں سے تکلیف دو طرح سے پہنچتی ہے نا کال کے ذریعے اور فعل کے ذریعے تو اس لیے لسان اور ید کا تذکرہ ہوا کہ نہ زبانی تکلیف پہنچائے نہ عملی طور پر تکلیف پہنچائے اب اس حدیث مبارکہ میں زبان کو مقدم کیا گیا حالانکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ہاتھ سے تکلیف زیادہ پہنچاتے ہیں لیکن غور کریں تو بات حقیقت یہی ہے کہ زبان کو مقدم ہونا چاہیے تھا وجہ کیا کہ ہاتھ کی تکلیف تو انسان تب پہنچائے گا نہ جب قوی ہوگا اگر اگلا قوی ہے تو کیسے تکلیف پہنچائے گا لیکن زبان سے تو انسان کمزور ہو کے بھی قوی کا دل جلا سکتا ہے اس لیے زبان کو مقدم کیا گیا پھر ایک بات اور ہے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو دوسرے کا سامنے ہونا ضروری ہے اگر کوئی ہزاروں میل دور بیٹھتا ہے تو ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر زبان سے تو اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے ایسی بات کرے گا کہ وہاں بیٹھ کے وہ سنے گا تو اس کا دل دکھے گا پھر ہاتھ سے تکلیف انسان زندہ کو پہنچا سکتا ہے جو فوت ہو گیا اس کو تو نہیں پہنچا سکتا مگر زبان کا معاملہ عجیب ہے کہ زبان سے ذریعے سے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی روحوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے اس لیے حکمت دیکھئے نبی علیہ السلام کے کلام میں اجاز دیکھئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمو مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تکف شرک ان الناس تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اندر شر ہی نہ ہو وہ تو رہے گا انسان کے اندر خیر اور شر تو ہے مگر فرمایا کہ تم دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ اس کا کیا مطلب کہ روکو اپنے آپ کو اپنے آپ کو تم کنٹرول کرو کابو کرو تم اپنے آپ کو کھلا نہ چھوڑ دو کہ جو آیا کہہ دیا جو آیا کر دیا نہیں اپنے کو لگام دو دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ چنانچہ جو انسان دوسروں کو اپنے شر سے بچائے تو یہ اس کے لئے صدقے کا ثواب ہوتا ہے حدیث مبارکہ ہے سنیئے مثال یوں کہ مجلس میں بیٹھیں آپ کو مزاق سوجتا ہے کسی کے ساتھ مگر آپ رک جاتے ہیں کہ یار میں مزاق کروں گا تو اس کی بیزتی ہوگی شرمندہ ہوگا تو میں نہیں کرتا تو آپ نے اپنی ٹیمپٹیشن کو روکا اور دوسرے بندے کو شر سے بچا لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَتُمْ مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ یہ جو تم نے دوسرے بندے کو اپنے شر سے بچایا اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے لگا تو کچھ نہیں مگر دوسرے کو ہم نے شر سے بچا لیا صدقے کا عجر عطا فرمائے چنانچہ دوسرے کو شر سے بچانے پر تین ثواب ملتے ہیں پہلی بات کہ انسان قبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے دوسری بات کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور تیسری بات کہ اس کے نام عامال میں نیکی لکھی جاتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سے شر ظاہر ہی نہ ہو ہم اس طرح اپنے نفس کو دبا لیں کہ اس میں سے ہمیشہ خیر ظاہر ہو لوگوں کے لیے سب کے لیے شر نکلنے ہی بند ہو جائے تو شریعت نے ایک قانون بنا دیا کہ گناہ کے تقاضے سے جو انسان بچے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو عجر عطا فرمائیں گے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس انسان کا دل چاہے کہ میں غیر محرم کو دیکھوں لیکن وہ اپنے نگاہوں کو جھکا لے بند کر لے تو غیر محرم سے نگاہوں کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عبادت میں لذت اتا فرما دیتے ہیں تو دیکھیں ایک ایسا عمل کیا کہ اللہ کی طرف سے عجر ملا اسی طرح دل کے اندر جب بھی گناہ کا ارادہ ہو بندہ اس کو روکے تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ شریعت نے کہا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عجر عطا فرمائیں گے چنانچہ شریعت نے یہ بات کہی کہ تم دوسروں کا دل خوش کرو سب سے بہتر بات تو یہ ہے اور اگر دل خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم دل تو نہ دکھاؤ حق تو یہ بنتا ہے کہ دوسروں کا دل خوش کرو اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کا دل دکھاؤ تو نہیں شریعت نے کہا کہ تم دوسروں کی تعریف کرو اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کی بتعریفی تو نہ کرو شریعت نے کہا کہ دوسروں کا دل خوش کرو اگر نہ کر سکو تو کم از کم دل آذاری تو نہ کرو یہ جو ہے نا دل کو دکھ پہن جانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے چنانچہ ایک بات یاد کر لیں کہ بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آذاری ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کا دل دکھائے اس لیے شریعت نے کہا کہ دوسروں کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے یہاں تک حدیث پاتھ میں فرمایا کہ الغیبت و اشد من الزنا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے کیوں کہ دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے اس لیے جو بندہ دوسروں کا دل دکھائے جہنم میں اس کے لیے پنشمنٹ کی جگہ الگ بنی ہوئی ہوگی عام لوگوں کو جو پنشمنٹ ملتی ہے اس کو اس سے الگ دی جائے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلُ لِكُلِّهُمَا ذَتِ اللُّمَذَا وَيْلَ ہے بربادی ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں بعض لوگوں کو عیب ڈھونڈنے کا عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہوتی ہے وہ ہر ایک میں عیب ڈھونڈتے پھر تھی اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے تو عیب کا ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ الگ بیماری اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو کسی کا عیب پتا چل جائے تو وہ سب میں پھیلا دیتے ہیں یہ الگ بیماری تو پہلے کو کہیں گے عیب جو عیب کی تلاش کرنے والا اور دوسرے کو کہیں گے عیب گو عیب کو آگے بتانے والا اور بعض لوگوں میں دونوں بیماری ہوتی ہیں عیب جو بھی ہوتے ہیں عیب گو بھی ہوتے ہیں تو شریعت نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ ان دونوں کے لیے ویل علماء نے لکھا کہ جہنم میں ایک الگ سیکشن ہے اس کا نام ویل ہوگا وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جائے گا پنشمنٹ کے لیے جیسا گناہ ویسی پنشمنٹ اب دنیا میں یہ گناہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا دل دکھاتے تھے تو جہنم میں ان کی پنشمنٹ بھی ویسی فرمایا وَيْلُ لِكُلِّهُمَا ذَتِلُّمَذَا بربادی ہے ویل ہے اس مندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو کیوں کہ وہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے اب اس کو جہنم میں ایک ایسی جگہ لے جائیں گے نار اللہ الموقضہ ایسی آگ جس کو اللہ نے جلایا ہوگا تو اس مندے کو وہاں جا کر آگ کے ستون کے ساتھ پان دیا جائے گا اور پھر وہ جو آگ کے انگارے ہوں گے اللَّتِ تَتَّلِوْ عَلَلْ أَفْئِدَةَ وہ انگارے وہاں سے اٹھیں گے اور سیدھا اس کے دل پر آ کر ٹارگٹ کریں گے یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا آج آگ کے انگارے اس کے دل کو جلائیں گے تم دوسروں کے دل جلاتے تھے آج تمہارا اپنا دل جل رہا ہوگا تو جیسے دنیا کے اندر ایسے اوزار ہیں کہ ان کے اندر پرگرام کر دیں تو وہ ٹارگٹ پہ جا کے لگتے ہیں تو اللہ تعالی کی وہ جلائی ہوئی آگ بھی ایسے ہوگی کہ سیدھا اس بندے کے دل پر جا کر لگے گی تو دنیا میں کسی کا دل دکھانا اللہ حرب العزت کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لیے اس لیے کسی شاعر نے کہا مسجد دھا دے مندر دھا دے دھا دے جو کچھ دھینے ہیں پر کسی دا دل نہ دھامی رب دلہ میں چریند ہے مسجد دھا دو اگرہ دو یا مندر گرہ دو جو گراتے ہو گرہ دو مگر کسی کا دل نہ دکھانا اس لیے کہ دل کے اندر تو اللہ رہتے ہیں ابو دعود شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام تواف فرما رہے تھے تو آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے تیری عزت تیرا شرف بڑا ہے لیکن حرمت المؤمنی ارجح من حرمت القابع اللہ رب العزت کے نزدیک مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے اب بیت اللہ جا کے تو ہم غلاف پکڑ کے روتے پھرتے ہیں اور مومن کا ذرا سی بات پہ گریبان پکڑ کے کھنچتے ہیں تو مومن کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ بتلایا گیا اس کا احترام ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کتنا خیال کرتے تھے کہ میری طرف سے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ شدیق رعلانہ فرماتی ہیں کہ جب میں سوئی ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام نے تحجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو اتنا اہیستہ سے چپکے سے اٹھتے تھے کہ مجھے اٹھنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا ایک دفعہ میری آگ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پہنچا رہے ہیں تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے فرمایا آئیشہ تم سوئی ہوئی تھی میں نے جوتے نہیں پہنے کہ جوتوں کی آہٹ سے تمہاری نید نہ کھل جائے اتنا خیال اپنے گھر والوں کا سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرماتے تھے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور یہی عمل صحابہ اللہ علیہ وسلم کی جندگیہ میں نظر آتا ہے چنانچہ مشہور واقع ہے کہ سینا صدیق ایک لانو کا دور خلافت ہے عمر لانو ایک تفاہ ملنے کے لئے آئے تو انہوں نے ایک جمڑے کا کاغذ یہ جیسا بھی تھا دیکھا کہ اس کے اوپر جو معذور لوگ ہیں یا ایلڈرلی ہیں سینئر سٹیزن جن کو کہتے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کا اڈریس کہاں ہے اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی خدمت کون کرے گا ایک لسٹ بنی ہوئی تھی تو عمر لانو نے لسٹ پڑھی تو ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام تھا اڈریس تو دیا ہوا تھا مگر آگے نام درج نہیں تھا تو عمر لانو نے ریجسٹر سے نوٹ کر لیا وہ اڈریس کہ پھر اس کی خدمت تو میں اپنے ذمہ لے لوں گا یعنی صحابر لانو کے ہاں یہ بھی ایک عادت اچھی عادت تھی ہر بندہ فیزیکلی کسی نہ کسی دوسرے معذور کی یا بوڑے کی خدمت اپنے ذمہ لے لیا کرتا تھا اب آج کے دور میں تو اپنے ماں اور باپ کی خدمت نہیں کر پاتے اپنے استاد کی خدمت نہیں کر پاتے چنانچہ عمر لانو اگلے دن فجر پڑھنے کے بعد اس بڑی عورت کے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس نے پوچھا کون فرمان لگے عمر کیوں آئے ہیں آپ کو کوئی کام ہو تو بتا دیجئے میں کرنے کے لئے حاضر ہوں اس نے کہا بھئی کچھ دنوں سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ میرے سارے کام کر جاتا ہے کام کیا ہوتے تھے کہ اس کے برطن دھو دینا گھر میں جھاڑو دے دینا یا باہر کوئے سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دینا باقی کام تو وہ گھر کی عورتیں خود ہی کر لیتی تھیں اس نے کہا آج ہی کوئی بندہ آتا ہے اور وہ یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے عمر لانو نے سوچا کہ اچھا کل میں تحجد پڑھ کے آ جاؤں گا اگلے دن تحجد پڑھ کے آئے دروازہ کھٹ کٹایا بڑی اممہ نے بتایا کہ بھئی وہ تو کوئی آیا تھا کام کر کے چلا گیا تو عمر لانو نے پوچھا کہ اممہ وہ آدمی کون ہے میں تو نہیں جانتی نام کیا ہے نہ کبھی میں نے پوچھا نہ کبھی اس نے بتایا اممہ اس کا چیرہ مورا کیسا ہے قد کاٹ کیسا ہے اس نے کہا بھئی وہ آتا ہے تو دروازہ کھٹ کھٹا کے کہتا ہے پردہ کر لیں میں کمرے میں چلی جاتی ہوں جب سارے کام ہو جاتے ہیں تو وہ آخیر پہ دروازہ کھٹ کھٹا کے بتا دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں آپ آجیں پردہ ختم ہو گیا میں نکلتی ہوں وہ جا چکا ہوتا ہے میں نے آج تک اس کا چیرہ بھی نہیں دیکھا اممہ اللہ نے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے کہ جو اس طرح خدمت کرتا ہے کہ نہ اپنا نام بتایا نہ کبھی اپنی شکل دکھائی کے کون ہے اگلے دن ہوا تو عمر لانو نے ہشا کی نواز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس بڑیا کے گھر کے قریب ایک جگہ آ کر چھپ کر بیٹھ گئے پوری رات جاگوں گا آج میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے کافی دیر بیٹھے گزر گئی جب رات گہری ہو گئی جب رات کا ایسا وقت آ گیا کہ لوگ میٹھی نیند سو جاتے ہیں پن راپ سائلنس ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اندھیرے کے اندر آہستہ آہستہ چلتے چلتے بڑیا کے دروازے کے قریب ہو رہا ہے جب قریب آیا تو میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا من انتہ آپ کون ہے بھئی تو جواب میں ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں میں نے کہا امیر المومنین آپ خدمت کرتے ہیں اس عورت کی اور آپ نے لسٹ میں اپنا نام بھی نہ لکھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے جگہ خالی چھوڑی اور پھر میں نے ایک بات پوچھی کہ امیر المومنین آپ کے پوہ میں جوتی نہیں ہے آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر چھوڑ کے آگئے تو صدیق لانو نے جواب دیا یہ رات کا سونے کا وقت ہے میں اپنے جوتوں کو گھر میں اتار کے پیدل ننگے پاؤں اس لیے آیا کہ ابو بکر کے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نید نہ کھل جائے یہ تربیت تھی جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دی تھی کہ تم دوسرے کا اتنا بھی دل نہ دکھو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے تمہاری وجہ سے کسی کو تو پھر عمر لانو کا اپنا بھی یہی حال تھا چنانچہ عمر لانو کا دور خلافت ہے اپنے غلام اسلم کو فرماتے ہیں کہ اسلم میں مدینہ طیبہ کے اندر تو راؤنڈ کرتا ہی رہتا ہوں کہ کون کس حال میں ہے چلو سنائے میں نے کہ ایک کافلہ باہر آیا ہے اور مدینہ سے باہر اس نے اپنے خیمے لگا لیے ذرا ان کے حالات معلوم کر کے آئیں چنانچہ اپنے غلام کو لے کر وہاں چلے گئے خیموں والے اکثر لوگ سوئے ہوئے تھے بس ایک خیمے کے آگے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے آگ جلائی ہوئی تھی تو وہ اس میں چمہ چھلاتی تھی اور اس کے دو بچے ساتھ رو رہے تھے عمر لانو گئے اس عورت کو سلام کیا پوچھا کہ اللہ کی بندی یہ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں میرے پاس کچھ مال پیسہ نہیں تو میں ان کے لئے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید نہیں سکی اب ان کو بھوگ لگی ہوئی ہے تو میں نے آگ جلا کر برطن کے اندر صرف پانی ڈال دیا ہے اور چمہ چھلاتی رہتی ہوں یہ انتظار کرتے کرتے بلاخر رو رو کے سو جائیں گے میری رات گزر جائے گی اب عمر لانو نے جب یہ بات سنی تو وہ کانپ اٹھے کہ یہ تو ذمہ داری میری ہے اور اس عورت کے بچے اتنی تکلیف میں چنانچہ وہاں سے کہنے لگے اچھا میں ابھی آتا ہوں واپس آئے اور بیت المال سے ایک آٹے کی بوری لی چینی یا گڑکی بوری لی اور کچھ گھیگ گھی لیا اس کا ٹین لیے اور سارا سمان اپنے غلام اسلم کو کہا کہ اسلم اس کو میری پیٹھ پہ لاد دو اس نے کہا امیر الرومنین میں آپ کا نوکر غلام آپ مجھے حکم دیں فرمان لیں نہیں قیامت کے دن اپنا بوجھ میں اٹھاؤں گا آج بھی میرا بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے یہ میری ذمہ داری تھی چنانچہ عمر لانو نے وہ بوری اپنے کندے پہ رکھی اور دورے ہو رہے تھے بوجھ کی وجہ سے چونکہ ہر وقت تو نہیں اٹھاتے تھے مگر لے کے چلے اور بل آخر وہاں پہنچے وہاں پہنچ کے اسارت کو کہا کہ دیکھو یہ آٹا ہے اور یہ گڑھ ہے اور یہ گھی ہے تم اس کا حلوہ سا بناو اور بچوں کو کھلاو اس نے کہا اچھا میں برطن تیار کرتی ہوں فرمان لگے تم برطن تیار کرو آگ میں جلاتا ہوں امیر المومنی لکڑیاں قریب پڑی تھی وہ نہیں اور آگ جلانے لگے اب لکڑیاں گیلی تھی تو جلتی نہیں تھی تو اسلم لانو کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے بٹھا دیا عمر لانو نے اور پھونکے مار رہے ہیں لکڑیاں جلانے کے لیے اور آگ جلتی نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی داڑی گنجان تھی اس کے اندر سے دھوہ نکل رہا تھا یعنی نیچے سے لکڑیوں کا دھوہ ان کی داڑی میں سے گزر کے جا رہا تھا اب دھوہیں کے اندر پھونکے مارنا تکلیف دے کام ہوتا ہے مگر وہ بیٹھے رہے جلاتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے آگ جلا لی جب آگ جل گئی اس عورت نے آگ کے اندر گھی ڈالا اور کچھ آٹا ڈال دیا اور کچھ گھڑ ڈال دیا تو بچوں نے جب اس کی خوشبوس ہوں گی نا تو رونے کی بجائے اب ذرا خوش ہونے لگے اور انتظار میں کہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا جب اس کا حلوہ حریرہ بن گیا تو اس نے اس کو اتار دیا کہ میں تھنڈا کرتی ہوں ان کو کھلاتی ہوں میں نے کہا امیر الممنین اب تو ان کا وہ کھانا بن گیا اب چلیں ہم رات ہو گئی وہ انلان کر نہیں ابھی یہیں بیٹھنا ہے چنانچہ اس عورت نے اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلایا تو بچوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے وہ کھلنے لگے میں نے کہا امیر الممنین اب تو انہوں نے کھانا کھا لیا کھلنے لگ گئے اب ہم چلیں فرماتے ہیں بیٹھو میں پھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں وہ بچے کھلتے کھلتے ایک دوسرے سے ہسنے لگے اور خوب مستی کرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ تیسی مرتبہ میں نے پوچھا امیر الممنین کیوں انتظار میں ہیں تو عمر لانو نے کجیب جواب دیا فرمانے لگے کہ دیکھو جب میں آیا تھا تو ان بچوں کو میں نے آنکھوں سے روتے دیکھا تھا اب میرا دل چاہتا ہے ان کو اپنی آنکھوں سے ہستا ہوا دیکھتا جاؤں ان کو روتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہستا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا جاؤں اللہ اکبر کبیرہ ذرا اس پیمانے پہ اپنے آپ کو تولیے ہم میں سے کتنے ہیں جب بچوں کو رولاتے ہیں تو کبھی ہنستا دیکھنے کی بھی شکر ہوئی بیوی کو رولاتے ہیں اس کو ہنستا دیکھنے کی بھی شکر ہوئی کہ ہم تو کبھی تو اس کو ہنستا بھی دیکھیں ایک موڑ ہوتا ہے ہمارا بس پرواہ نہیں ہوتی کسی کی بیوی گھر میں انتظار میں ہوتی ہے اور ہمیں گلی کچھا بازار سے فرصت نہیں ہوتی ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ ہماری خوشیاں دوسروں کے دل کس قدر دکھاتی ہیں اپنا دل خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے بندوں کے دل دکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں تو سوچیں پھر ہمارا کیا بنیں گا چنانچہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب مسلمان اتنے اچھے اخلاق والے تھے مینرز اتنے اچھے تھے اخلاق ڈیلنگ ہر چیز اتنی اچھی تھی کہ لوگ مسلمان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے مسلمان کے ساتھ رہنا عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ علیہ وآلہم محدث گدرے ہیں ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا یہودی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے دوسرے شہر جانا ہے تو مکان بیچنا ہوں تو اس نے سیل کا سائن لگا دیا اب ایک بندہ آیا اس نے آ کے پوچھا پھر مکان بیچتے ہو اس نے کہا ہاں پھر کیا پرائیس لوگے تو اس نے فرض کرو دو ہزار دینار مانگے تو وہ بندہ بڑا اہران ہوا کہنے لگا یار اس مکان کی اس لوکیلٹی میں پرائیس تو ایک ہزار بہت ہوتی ہے تم تو دگنی پرائیس مانگ رہے ہو جب اس نے کہا نا کہ تم تو دگنی پرائیس مانگ رہے ہو تو یہودی نے جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو مکان کی قیمت ایک ہزار دینار ہے اور دوسرا ایک ہزار دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے جب ہم صحیح مانوں میں مسلمان تھے ہمارے ہمسائے کے مکانوں کی قیمت بڑھ جاتی تھی لوگ بھش کرتے تھے ہمارے پڑوس میں رہنے کو اور آج کیا حال ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہیں پڑوسیوں کو ستا رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں سیکھنا ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں تو ہم تو مسلمان کی ڈیفنیشن ہی پوری نہیں کر پا رہے تو ہماری مسلمان نہیں کہا ہے اللہ کے ہم مسلمان بند کے پیش کیسے ہوں گے ہمارے اقابر انسان تو انسان عام جانداروں کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے چنانچہ عمر ابن آسلانوں ایک صحابی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے ان کے بعدے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پڑاو ڈالا پورے لسکر کا اور آگے چلے کہ ہم شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں کئی دن لگ گئے ان کو بلاخر شہر فتح ہو گیا تو جب شہر فتح ہو گیا تو انہوں نے پھر واپس کہا لوگوں کو کہ جاؤ اور اپنے خیمے سمیٹ کے لے آؤ اب شہر کے اندر ہم رہیں گے سب آئے اور اپنا اپنا خیمہ سمیٹنے لگے سب نے خیمے لپیٹ لیے لیکن عمر بن آسلانوں نے خیمہ وہی رہنے دیا بس سمان اٹھایا اور چل پڑے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے خیمہ نہیں اکھاڑا ریسی سمان لے کے چل پڑے فرمانے لگے کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں گھونسلہ سا بنا لیا ہے میں نے سوچا کہ اگر میں خیمے کو اکھاڑوں گا تو اس چھوٹے سے پرندے کو تکلیف پہنچے گی لہٰذا میں گزارا کرلوں گا خیمے کے بغیر مگر خیمہ نہیں اکھاڑتا عمر بن آسلہ نے وہاں سے آگے چلے گئے خیمہ وہی رہا حتی کہ پھر اس جگہ پر ایک شہر آباد ہوا جس کا نام فستات پڑ گیا فستات عربی میں کہتے ہیں خیمے کو آج بھی مصر کے اندر فستات نام کا شہر موجود ہے اتنا تو وہ خیال رکھتے تھے نا کہ میری وجہ سے پرندے کو تکلیف نہ پہنچے یا اللہ وہ کیسے انسان تھے کہ جو سب کے لیے رحمت بن کے رہتے تھے چنانچہ ایک مدرک کے واقعہ لکھا ہے کہ وہ بیوی کے کہنے پر گئے کپڑے خریدنے کے لیے ایک تھان خریدا لائے اور لا کے بیوی کو دیا کہ بھئی یہ کپڑا میں نے خرید ہے اس نے کہا کپڑا تو بہت اچھا ہے مجھے بہت پسند آیا کہنے لگے اچھا درہ دینا میں ابھی تھوڑی دیل میں اس کو واپس لے آتا ہوں وہ تھان لے کے چلے گئے تو بیوی حیران کہ بھئی کپڑا لے کے آئے تھے اور اچھا کپڑا تھا پتہ نہیں کیوں لے کر گئے کچھ دیر کے بعد واپس آئے اچھا یہ تھان رکھ لو اس نے کہا گئے کہاں تھے کہنے لگے جب میں تمہیں تھان دینے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس تھان کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہے اور اس چونٹی کی طرح کی چونٹیاں میں نے اس کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی تھی تو میں سمجھا کہ یہ تھان پر تھی اور میری وجہ سے یہ اپنی فیملی سے الگ ہو گئی میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا تھان لے کر کپڑے کی دکان پر گیا چونٹی کو وہاں چھوڑ کے کپڑے کو واپس لے آیا یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو چونٹی کو بھی نہیں دکھ دینا چاہتے تھے انسان تو بڑی بات ہوتی ہے مسلمان کا دل دکھانا تو اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے چنانچہ ہمارے اقابر تو چھوٹے چھوٹے جانوروں کا خیال لگتے تھے خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے یہ سمرکند کے رہنے والے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سمرکند کے اندر بہت تھنڈ ہوتی ہے چونکہ سائیبیریا کی یخوائیں رات کو دن کو وہاں ایسی تھنڈ پہنچا دیتی ہیں کہ مائنس ٹونٹی ڈگری سنٹی گریٹ ٹیمپریچر آ جاتا ہے اتنی تھنڈک ہوتی ہے اور واقعی وہاں پر تو سردیوں میں لحاف یا کسی ایسی چیز کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے خجاباکم اللہ رحمت اللہ تعجج کے لئے اٹھے اور غضو کیا اور غضو کر کے آئے مسلح پر اور انہوں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے اب جب نفل پڑھ لیے تو سردی رگ رہی تھی ٹھٹھر رہے تھے کامپ رہے تھے تو یہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں بیٹھوں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے ایک بلی آئی اور وہ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ گئی تھی اب انہوں نے بلی کو جب اپنے لحاف کے اندر لپٹ کے بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگ گئے کہ میں اگر لحاف کو ہلاؤں گا تو بلی کی آنکھ کھل جائے گی نیند خراب ہوگی کوئی بات نہیں یہ واپس لوٹ کر آئے اور مسلح کے اوپر بیٹھ گئے اور جو کچھ دیر تھی بلی نے سونا تھا وہ سو لیا اتنی دیر یہ ذکر کرتے رہے ٹھٹھرتے رہے سردی برداشت کرتے رہے جب بلی چلی گئی تب بستر پر آئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم نے ایک جاندار کی تکلیف کا اتنا خیال کیا اب اس کا انام یہ ملے گا کہ تم ہجرت کر کے انڈیا کی طرف جاؤ وہاں ایک بندہ بیت ہوگا جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا خجبہ قبیلہ رحمت اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تو حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ ان سے آ کر بیت ہوگئے ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر انام دیکھو اللہ نے کیسا عطا فرمایا اللہ اکبر قبیلہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خاجہ بہاودین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کتے کو دیکھا کہ زخمی ہے اور اس کی جہنا وہ کوئی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں وہ اپنے زخموں کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں گیا شہر میں اور مزدوری کر کے میں نے وہاں سے کچھ مرحم خریدی اور کچھ کھانے کے چیزیں خریدی اور لا کر میں نے اس کے زخموں پر مرحم بھی لگائی اور اس کو کھانے کے لیے روٹی بھی دی اب وہ چونکہ بھوکا تھا وہ اگلے دن پھر منتظر تھا پھر میں نے اسی طرح مزدوری کی شام کو فارغ ہوا تو پھر میں نے اس کو مرحم لگائی روٹی دی کہتے ہیں کہ پندرہ دن میں اس کی خدمت کرتا رہا پندرہ دن میں وہ صحت مند ہو گیا اور پھر اپنی غیظہ خود کھانے کے قابل ہو گیا فرماتے ہیں کہ یہ پندرہ دن کی میری خدمت اللہ نے قبول کی الہام فرمایا ہم تمہیں خود ایک سلسلے کا امام بنائیں گے چنانچہ اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فیض ان کے ذریعے جاری پر ہوا دی نسبت اطا فرما دی کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اور اس کی تصریف بخاری شریف کی روایہ سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحش عورت تھی بدکار عورت تھی زانی عورت تھی اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کونہ قریب تھا اس نے اپنا جوتا اپنے دپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے نہ اس کتے کو پلایا جب کتے نے پانی پیا اور اس کے مو سے خوشی کی آواز نکلی اللہ نے زانی عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما ریا اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا چنانچہ اس نے بلاخر اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا نہ کھانا دیا نہ پانی دیا حالانکہ وہ پرہیزگار تھی نماز پڑھتی تھی نیکوکار تھی شب زندہ دار تھی بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم عطا فرما دی تو جانور کو تکلیف دینے پر جہنم ملی اور جانور کو تکلیف سے بچانے پر جنت ملی تو اگر کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچائے گا یا اللہ کے بندوں کے دل خوش کرے گا اس کو کتنا بڑا درجہ ملے گا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر میں پرندہ ہو یا جانور ہو اور وہ اس کو بھوکا رکھے اس کا خیال نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام محسنین کی فیرس میں شامل نہیں کیا جاتا اب ایک عجیب سی بات سن لیجئے حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے بیان القرآن تو حضرت کے ہاں تو ایک معمول متعین تھا سکیجول بنا ہوا تھا برنامج کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے اس وقت کھانا کھانا ہے اس وقت مجھے تصنیف و تعلیف کا کام کرنے ہے اس وقت مجلس ہونی ہے حضرت کی اہلیہ نے اپنے گھر میں چند مرگیاں پالی ہوئی تھی ایک مرتبہ انہیں رشتہ داروں میں کسی نکاح یا کوئی ایسی تقریب تھی اس میں جانا پڑ گیا تو جاتے ہوئے وہ حضرت کو بتا گئیں کہ یہ میری مرگیاں ہیں اور ان کو میں اس وقت دانیں ڈالتی ہوں اور پانی دیتی ہوں تو آف پلیس جسنے دن میں نہیں ہوں ان کو دانیں ڈال دیجئے گا حضرت نے ہاں کر دی اب وہ اہلیہ صاحبہ تو چلی گئی اب اللہ کی شان دیکھئیے کہ جب دوسرا دن آیا تو بندے کا جو کام روز نہ کرنے کا ہو تو بھول جاتا ہے دھیان نہیں رہتا تو حضرت تھانی رہو تلہے اپنے معمول کے مطابق کام کرتے رہے فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو میں سوچ رہا ہوں اور ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی کوئی مضمونی نہیں وارد ہو رہا ذہن چل ہی نہیں رہا تفسیر کے اندر فرمان لے کے بڑی کوشش کی کہ کوئی بات آئے اور میں بات کو آگے چلا ہوں مضمون آگے بڑھا ہوں یا آیتوں کے معنی کچھ ذہن میں نہیں جیسے ذہن بند ہی ہو گیا میرا فرماتے ہیں میرا ذہن اس طرح ہو گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو زرزر نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اوپر سے علم مارفت کی جو بارش تھی اس کو روک دیا ہو تو کہنے لگے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفار کرنے لگا کرنے لگا استغفار کرنے کے دوران مجھے خیال آیا اوہو مجھے تو اہلیہ نے کہا تھا کہ مرگیوں کو دانہ ڈالنا ہے اور یہ تو دن کے گہرہ بج گئے وہ تو کہیں نو بجے ان کو ڈالنے تھے فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا گھر آیا میں نے گھر آ کر ان مرگیوں کو دانہ ڈالا پانی دیا جب انہوں نے پانی پی لیا دانے کھا لیے میں لوٹ کے واپس آیا بیٹھتے ہی اللہ نے علم کی بارش دوبارہ تا فرما لیے اگر مرگیوں کے بھوکا پیاسا رہنے پر ایک اللہ کے ایسے بڑے ولی سے بھی علوم و معارف کو روک لیا جاتا ہے تو ہم اگر اللہ کے بندوں کے دل دکھائیں گے تو ہمیں پھر علم نافع کیسے نصیب ہوگا ہمیں یہ نعمتیں پھر کیسے نصیب ہوں گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بڑا خیال رکھیں اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو ساتھی کا خیال رکھو رشتہ داروں کا خیال رکھو گھر والوں کا خیال رکھو ان کے لیے رحمت بنو ان کے لیے زحمت نہ بنو یہاں تک فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں میں بھوکا پیاسا تھا نہ تم نے مجھے کھانا کھلایا نہ تم نے مجھے پانی پھلایا تو بندہ بڑا حیران ہوگا کہیں گے یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے بے نیاد آپ کیسے بھوکے پیاسے تھے اللہ فرمائیں گے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تُنہیں مجھے کھانا کھلایا ہوتا اگر تُو سے پانی پھلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تُنہیں مجھے پانی پھلایا ہوتا ذرا سوچئے یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے پڑوسی کے ان کاموں کو کرنے کا یہ عجر دیا کہ گویا تم اپنے پروردگار کو یہ چیزیں دے رہے ہو اللہ اکبر کبھی اس لئے ہمارے اقابر اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ صحیح سالک وہ ہے جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے ہم اپنی زندگیوں پر نظر دڑائیں جیسے سینگ والی بکری ہوتی ہے نا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کو سینگ مار دیتی ہے ہم بے سینگ کی بکری بنے ہوئے ہیں یعنی سینگ تو نظر نہیں آتے لیکن حال ہمارا بے سینگ کی بکری کی طرح ہی ہے ابھی اس کو دکھا دیا کبھی اس کو دکھا دیا کبھی اس کے دن اللہ نے ہم پر غصہ فرما لیا تو پھر کیا بنے گا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو وہ سوچے کہ آج مجھے ان پہ غصہ کرنے کا موقع مل رہا ہے کل قیامت کے دن آئے گا یہ سوچے بلو رنگ کی گاڑی ہے نیلے رنگ کی گاڑی ہے سج او فور یو ایس ایس جس سائج کی رو غلط پار کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ساتھیوں کو تکلیف پہنچ چاہیے برائی مر بانی کو مور کر تو اللہ کے بندوں کو ہم تکلیف نہ پہنچ آئیں اور اگر تکلیف پہنچ آئیں گے تو ہماری نیکی اللہ کے آن قبول نہیں ہوں گی ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ اپنا واقعہ سناتے تھے لوگ تو اپنے فضائل بیان کرتے ہیں نا تو جو مخلص حضرات ہوتے ہیں وہ پھر اپنی غلطیاں بھی بتا کے بتاتے ہیں اور والدہ صاحبہ وہ وضو کروا رہی تھی لوٹے سے پانی ڈال رہی تھی اب وضو کرتے کرتے ذرا ان کی توجہ کسی اور طرف ہوئی اور پانی جتنا ڈالنا چاہیے تھا اتنا نہیں آ رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں کہہ دیا کہ تم دھیان کیونے نہیں دے رہی بندہ کہہ دیتا ایسے جیسے جھڑک کے بات کر دی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ غمزدہ سا ہو گیا خاموش ہو گئی جیسے ان کو دکھ ملا کہ میں وضو کروا رہی ہوں اور ذرا سی بات پہ انہوں نے خامغہ ڈانٹی ہے تو فرمان لگے وضو تو میں نے کر لیا اب وضو کر کے میں مسجد کی طرف چلنے لگا کہ نماز پڑھوں جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے ذرا سی بات پہ بیوی کا دل دکھایا ہے اب میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا تو میری نماز کیسے قبول ہوگی تو میں نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا اور اس زمانے میں حضرت امامت خود کرواتے تھے اور اس بچے کو بھیجا کہ مسجد کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آرہا ہوں میرا انتظار کریں نماز کے لیے اور فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے سے لوٹ کے پھر گھر گیا گھر دس پندرہ قدم پہ تھا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی سے معذرت کی بھئی مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہوئی میں نے آپ کو دکھایا اور آپ کو خواہ میں نے ڈانٹ تو بیوی مسکرات پڑی کہنے لگی نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں ہمارے اقابل اللہ کے بندوں کا اتنا بھی دل نہیں دکھایا کرتے تھے اب ذرا ایک بات اور سن لیجی حضرت میاں اسغر حسین دیوبندی رحمت اللہ ہمارے اقابل میں سے تھے ان کی خدمت میں حضرت مفتی عمد شفی رحمت اللہ کچھ عرصہ کے لیے تشریف لے گئے جب علم پڑ لیا کہ بھئی بڑوں میں سے ہیں ان کی خدمت میں رہیں گے تو کچھ سیکھیں گے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں ان کی صحبت میں گیا تو میں نے دو باتیں وہاں عجیب دیکھی پہلی بات کہ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو حضرت ایک جگہ پر آ کر رکھ گئے اور جوتے اتار لئے اور ننگے پہن چلتے رہے اور بیس پچیس قدم اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ جوتہ پہن لیا پھر چلنا جرو کر دیا مجھے عیرت ہوئی میں نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتے پہن کے آ رہے تھے گلی تھی ایک جگہ سے جوتے اتار دیئے ننگے پہن چلے پھر آگے جا کے جوتے پہن لیئے پھر آگے تو یہ کیا مسئلہ تھا تو حضرت نے مجھے بات سمجھائی کہ دیکھیں اس محلے میں ایک عورت ہے شاید ہندو عورت تھی اور وہ پیشہ کرتی فہشہ عورت تھی تو فرمانے لگے کہ جوانی جب تھی اس کی تو اس کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے اب ہو گئی ہے وہ بوڑی انتظار میں رہتی ہے آنے والا کوئی نہیں ہوتا میرا راستہ وہ ہی ہے میں عشاء کے بعد جب وہاں گلی سے گزرتا ہوں تو میرے ذین جانی جاتی ہے تو اگر میں اس کے گھر کے قریب جوتوں سمیت گزروں گا اس کو امید لگے گی آواز سن کر کہ کوئی میرے دروازے پہ آ رہا ہے اور جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا کہ میرا دروازہ تو کسی نہ کھٹ کھٹ آیا کی آواز کبھی اس کو پتہ نہ چل سکتے ایک بدکار عورت کا دل بھی میری وجہ سے نہ دکھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگلے دن حضرت کے ساتھ کھانا کھایا کھانا بھی تھا گوشت بھی پکا ہوا تھا عام بھی تھے تو میں نے جب خوب کھانا کھا لیا تو دسترخان اٹھانے کا وقت آ گیا میں نے کہا حضرت دسترخان میں سمیٹ دیتا ہوں تو حضرت نے مجھ سے ایک question پوچھا کہ تم نے دسترخان سمیٹ نہ کسی سے سیکھا ہے اب علم پڑ چکے ہیں افتا تخصل فیل فک کر چکے ہیں مفتی بن چکے ہیں ایک طرح سے مگر کچھ وقت ان کے پاس گئے تو آگے سے question کیا پوچھ رہے ہیں کہ تم نے دسترخان سمیٹ نہ کسی سے سیکھا ہے تو میں نے عرض کی آ کہ حضرت دسترخان سمیٹ نہ آپ سکھا دی جئے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو کھانا بچا ہوتا ہے میں پہلے اس کھانے کو اٹھاتا ہوں اور اس کو احتیاط سے گھر پہنچاتا ہوں تاکہ وہ کھانا گھر والے کھا سکیں مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہوتی ہے تو کھانا اندر چلا جاتا ہے پھر فرمانے لگے کہ اس میں جو گوشت کی ہڈیاں وغیر ہوتی ہے ان کو میں الگ کر لیتا ہوں اور ان ہڈیوں کو میں فلان جگہ جا کر ڈالتا ہوں کہ وہاں گلی کا راستہ ہے کہ وہاں سے کتے گزرتے ہیں تو ان کی وہ غذا بن جاتا ہے اور فرمایا کہ پھر جو چھوٹے چھوٹے ذرات روٹی کے دسترخان پہ رہ جاتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں وہ دیکھنے میں تو چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن چھوٹیوں کے لیے تو پوری غذا ہے تو میں ان سب کو اکٹھا کر کے فلان جگہ جہاں چھوٹیوں کے بل ہیں وہاں ڈالتا ہوں تا کہ چھوٹیاں کھا لیں اور پھر اس کے بعد جو آپ نے عام کھائے تو میں ان کے چھل کے گھٹلیاں باہر اس طرح نہیں پھینکتا حضرت کیسے کرتے ہیں فرمان لگے گھٹلیوں کو الگ کرتا ہوں اور جو گھر کے قریب گراؤنڈ ہے اس کے کونے پہ جا کے ڈال دیتا ہوں تو یہ گھٹلیاں خوش کو جاتی شام کو مسلمانوں کے بچے کھیلنے کے لئے وہاں آتے ہیں ان کو عام کی گھٹلیاں مل جاتی ہیں وہ خوش ہوتے ہیں گھٹلیوں سے کھیلتے ہیں تو مجھے ثواب مل جاتا ہے اور یہ جو چھلکے ہیں ان کو میں ایک جگہ پر نہیں ڈالتا حضرت کیوں فرمانے لگے کہ اس لیے کھائیں ان کو تو مشکل سے روٹی ملتی ہے تو میں اس لیے چھلکے نہیں پھینکتا کہ اگر ان کے بچے چھلکے دیکھیں گے کہ کسی نے کھائے اور پھینکے تو ان کے دل میں تمنا اٹھے گی ہمارے ابو بھی ہمیں عام لاکے کھلاتے اور والد تو لا نہیں سکتا تو ان کا دل دکھے گا اور میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا لہذا میں چھلکے لے کے باہر جاتا ہوں ایک چھلکہ ایک جگہ ڈالتا ہوں پھر دس بیس قدم پھر دوسرا چھلکہ پھر تیسرا اس طرح چھلکوں کو پھیلا دیتا ہوں کہ گزرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کسی نے عام کھائے یا نہیں کھائے یوں میں دسترخان سمیٹتا ہوں آپ بتائیں کبھی ہم نے دسترخان سمیٹتے ہوئے ایسی باتیں سوچی اللہ والوں کے دل ایسے منور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کسی قول اور فیل سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا ذرا بھی پسند نہیں کرتے اس لئے وہ بچتے ہیں کہ کسی بندے کو تکلیف نہ ہے اور یہی دین اسلام کی تعلیم ہے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید ہی مسلمان وہ ہے جس کے قول سے اور فیل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے ہم اپنی زندگی پہ غور کریں آج ہم انٹینشنلی کوئی ماں کو رولاتا ہے کوئی باپ کو رولاتا ہے کوئی بیوی کو رولاتا ہے کوئی بچوں کو رولاتا ہے اور کوئی کارووار کر کے اس میں بددیانتی کر کے اپنے پارٹنر کو رولاتا ہے کوئی کرزہ لیتا ہے واپس دینے کا نام نہیں لیتا تو کرز دینے والے ہم سے پوچھا گیا تو ہم اس کا کیا جواب دیں آخر قیامت کے دن ہمیں اللہ رب عزت کے حضور کھڑا تو ہو نہیں ہے یہ اگر تصور بیٹھ جائے نہ کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر انسان کسی کا دل نہیں دکھائے گا ایک مرتبہ ہم دیر گفتگو ہوئی تو وہ وہ جیل میں تھا بڑے عرصے سے اس کو میں نے اسلام کے بارے میں بتایا سمجھایا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے اس کا نام علی رکھا اور اب اس کو میں نے دین سکھانا شروع کیا طہارت کیا ہوتی ہے فرض کیا ہوتی نماز کیا ہوتی ہے جو ضروریات دین تھی وہ میں نے اس کو سکھانی شروع کی تو وہ میرے بہت قریب ہو گیا پھر میں ایک سال جاتا رہا تو وہ بالکل میرے ساتھ ایسے جیسے کوئی سگا بھائی ہوتا ایسے محبت کرنے لگ گیا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس سے ایک پوچھ لیا کہ علی بتاؤ اسلام لانے سے پہلے تمہارے احساسات کیا تھے اور اب اسلام لانے کے بعد تمہارے احساسات کیا ہیں کہنے لگے جب میں نے یہ question کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو میں sorry کرنے لگا please اگر آپ ہرٹ ہوئے تو مجھے معاف کر دیں کوئی ایسی بات میں نے کر دی وہ کہنے لگے نہیں بس آج میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے کھول دوں گا کہ اسلام لانے سے پہلے میں زانی تھا شرابی تھا مگر میں ایسا نفسیاتی مریض تھا کہ مجھے دوسرے بندوں کو قتل کر کے تڑپتا جب دیکھتا تھا تو مجھے مزہ آتا تھا قتل کرتا تھا اور جب ان کی لاش تڑپتی تھی تو میں اس کے گرد نناچتا تھا ایسا جانور تھا ظالم تھا میں موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہیں عورت اکیلی مل گئی بچہ اکیلہ مل گیا بندہ اکیلہ مل گیا جہاں مجھے کوئی اکیلہ مل جاتا میں اس کو بلا وجہ قتل کرتا اس کا خون بیتا ہوا دیکھتا تڑپتا ہوا دیکھتا تھنڈا ہوتا دیکھتا اور نفسیاتی مریض تھا کہ اس سے مجھے خوش ہی ہوتی تھی کہنے لگا کہ میں نے تیس سے زائد بندوں کو بے گنا قتل کیا ہوا ہے یہاں تو میں آیا ہوں ایک چھوٹے سے جرم میں اور چھے مہینے کے بعد میں بات پس نکل جاؤں گا کسی کو میرا پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنے مرڈر کیے ہیں لیکن جب تم نے اسلام کا کنسپٹ مجھے دیا اور قیامت کے دن کا کنسپٹ دیا کہ ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے ہوگا میں نے اسلام قبول کر لیا اب میں جب قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا تو کہنے لگا کہ میرا دل ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے اور اب میرا دل اتنا حساس ہو گیا ہے کہ جب مجھے ہفتے کے بعد کمرے سے نکالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں باہر قدم رکھتے ہوئے اس کا بھی خیال کرتا ہوں پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی آ کے نہ مرنے پائے جو کفر کے زمانے میں تیس سے زائد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے جب قیامت کا تصور اس کے دین میں اتر جاتا ہے پھر اللہ اس کا دل ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے یہ بھی خیال کرتا ہے کہ پاؤں کے نیچے چیونٹی آ کے بھی نہ مرنے ملک شاہ ایران کا بادشاہ گزر ہے میں اپنی بات کو سمیٹ تا ہوں وہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ ایک مرتبہ تین دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لئے چلا پولیس والوں نے وہاں ایک گائے دیکھی جو چر رہی تھی اور کوئی بندہ ساتھ تھا نہیں انہوں نے اپنے آپ نہیں سوچ لیا کہ یہ شاہد آزاد گائے ہے چلو انہوں نے اس کو پکڑ کے زیوہ کیا اور اس کا گوشت انہوں نے بھون کے کھایا وہ گائے ایک بڑیا کی تھی جب اس کو دوسرے دن پتا چلا کہ میری گائے کو زیوہ کر دیا گیا تو وہ آئی اور اس نے پولیس والوں کو کہ بھائی آپ لوگ نے میری گائے کو زیوہ کر دیا تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسے دے دیں میں دوسری گائے خرید دلوں میرا تو گزارا ہی اس کے دودھ مکھن دہی لصیب کے اوپر ہوتا تھا پولیس والوں نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس نے کہ اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو بادشاہ سے مجھے بات کرنے نے آپ کو نہیں موقع دیتے بادشاہ سے بات کرنے کا تو وہ بڑی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کروں تو کیا کروں اس نے کسی کو اپنا دکھ سنایا وہ سمیدار آدمی تھا اس نے کہا دیکھو بادشاہ نے دو دن کے بعد واپس جانے اور واپس میں ایک دریا ہے ہے جس کے اوپر پل ہے اس پل سے ہی اس نے گزرن ہے تم چلی جاؤ پل پہ بیٹھ جاؤ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو سواری کو روک کے بات سنا دینا بادشاہ تمہیں گائے کے پیسے دے دے گا اچھا بند ہے لو جی بڑی امہ وہاں پوچھا ملک شاہ نے پوچھا کہ امہ میری سواری کیوں روکی ہے تو بڑی نے اس وقت اس کو ایک بات کہی کہ ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ چکانا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل سرات پہ چکانا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ بڑی ہنے جب یہ بات کی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے نیچے اترا بات پوچھی اور اس کو سات گائیوں کی قیمت دی سات گائیوں کی اور سات گائیوں کی قیمت دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اما ادھر ہی معاف کر دینا میں پل سرات پہ جواب دینے کے قابل نہیں ہم نے اللہ کے جن بندوں کے دل دکھائے ہیں دنیا میں ان سے معافی مانگ لینا آسان ہے ورنہ کل قیامت کے دن اگر پل سرات پہ ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بن اس لئے ہوتی ہے ایک ایک کر جاتے ہیں تو جس کے پاس کوئی متیلک چیز ہوتی ہے تو بی پا جاتی ہے تو وہ پھر اس کی تفریش کرتے ہیں اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سیدھا گزر جاتا ہے قیامت کے دن ایک ایک بندہ یہ اللہ فرماتے ہیں ایک کر کہ تم نیرے سامنے سے جاؤ گے وہ سکین ہو رہے ہوں گے سارے بندے اور جنہوں نے دوسروں کے دل دکھائے ہوں گے اور دوسروں کے لئے وبال جان بن کے رہے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کو تھوڑا ہوگا جب وہ گزرنے لگیں گے تو اس وقت کیا ہوگا پھر بی پائے گی پھر پتہ چل جائے گا تو جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا اچھا بھئی ذرا آپ ایک طرف آئیں آپ کی امن فیزیکل تلاشی لینی ہے بعض لوگ ہوں گے جو گزرنے لگیں گے تو فرشتی ان کو ایک طرف لے کے جائیں گے اور آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون ان کو روک لیجئے ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے پوچ گچ کرنی ہے یہ اوپر سے میاں تس بھی تھے اندر سے میاں کس بھی تھے اوپر سے انہوں نے چہرے بنا لیے تھے نیکوں والے گھر بیوی کا دل دکھاتے تھے ماں کو ستاتے تھے والد کو دکھ دیتے تھے بھائی کو دکھ دیتے تھے یہ اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے وقفوہم روک لیجئے ان کو انہم مسئولون ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے یہ چھپے گناہ کرتے تھے لوگوں کے سامنے حاجی بنتے تھے پاجی بن کے رہتے تھے ان کو روک لو ہم ان کی تفتیش کریں گے آج وقت ہے ہم اپنی ان تمام گناہوں کی اللہ سے سچی معافی مانگ لیں نبی نبی اشار فرمایا جو بندہ کسی زمی کا دل دکھائے ماتہت کا دل دکھائے انا حجیج ہم یوم القیام میں قیامت کے دن ان ماتہتوں کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا اور جب تک ان کو حق نہیں دلاؤں گا میں اس بندے کو وہاں سے ہلنے نہیں دوں گا جن کی شفاعت چاہتے ہیں جن کی شفاعت کی امید پر زندگی گزارتے پھر رہے ہیں اگر وہ ماتہتوں کے وکیل بن کر کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا آج وقت ہے ہم اللہ حرب العزت سے یہ دعا مانگے کہ پرودگار عالم ہمیں نہیں سمجھتی جانور بنتے رہے کبھی اس پہ غصہ کیا کبھی اس کا دل دکھایا کبھی اس کا دل جلایا مالک آج اس بات کا احساس ہوا کہ آخر قیامت کے دن اس کا ہم نے جواب تو دینا ہی ہے اللہ ہم ان بندوں سے بھی دنیا میں معافی مانگیں گے مگر آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں آپ ہمیں اللہ معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں حساس دل نطا کر دیجئے تاکہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم گھر کا اچھا فرد بن کے رہیں معاشرے کا اچھا فرد بن کے رہیں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کے رہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دعا سے پہلے مراقبہ بھی کروا دے اور مراقبے سے پہلے توبہ جو احباب کرنا چاہتے ہیں ان کو توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیں تو جن احباب نے دل میں یہ نیت کر لی کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پک کی توبہ کرنا چاہتے ہیں آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں یہ آجز چند کلمات پڑھے گا آپ پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے گا الحمدللہ وقفا وسلام اعلا عباد اللہ استفاء اما بات یہ کلمات سچے دل کے ورسل والیوم الاخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفات وقبلت جميع احکام اکرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد واللا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی برحمت کا یا ارحم الراحم چند معمولات ہیں ان کو اگر آپ بقیدگی سے کریں تو انشاءاللہ دل منور ہوگا دل کی ظلمت دور ہوگی دل نرم ہو جائے گا ان میں سے پہلا ہے کہ سو مرتبہ استغفار صبح اور شام پھر دوسرا ہے سو مرتبہ دروش شریف صبح اور شام پڑھنا تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانت علاوات کرنا ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ورنا آدھا پارہ سہی چوتا ہے چلتے پھرتے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا دست بکار دل ویار ہاتھ کام کاج میں مشہول دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشہول اور پانچ چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے زمان سے نہیں پڑھنا دل پڑھ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں یہ عجیب بات ہے کہ یہ دھیان کر کے بیٹھنا تھوڑے دنوں میں انسان کو ایک ادراک شروع جاتا ہے کہ واقعی میرا دل جیسے اللہ 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 اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں اور یہ ذکر لحسانی سے ستر گناہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے آپ روزانہ کچھ دیر یہ کریں گے تو اس کی برکت دیکھیں گے اس کی اگر کسی دن چارج کرنا بھول جائیں تو اگلے دن پھر بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے اور فون ہی بند ہو جاتا ہے اسی طرح ہم روزانہ دفتر میں دکان پہ اور کام پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس دور ہو رہی ہے تو دیکھا آپ نے کنیکشن جوڑا نا اللہ کی رحمت سے تو جتنی دیر آپ مراقبے میں بیٹھیں گے آپ کے دل کی کی کیفیات کی ریچارج ہوتی رہے گی تو اگر آپ روزانہ ریچارج کرتے رہیں گے تو ماشاءاللہ بیٹری رہے گی تو انسان کی کی دھیان رکھنا اور روزانہ دس مندر منٹ صبح اور شام ذکر کلب یعنی مراقبہ کرنا ابھی دعا سے پہلے ہم چند منٹ کے لیے مراقبے کی مشک کر لیتے ہیں آپ سب ذرات جہاں بیٹھے ہیں ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیے یہ سوچ یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 نیچے دیکھئے نیچے دیکھئے اب آؤ ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کا ٹو گناہ گاری میں کب تک عمر کا ٹو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آجائے مولا دل بدل دے ہٹا ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیو میں تیری خاطر دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے مولا یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کا ٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہوا ہر ہر سوال دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے لے اللہ اللہ لہ الہ اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی الال وحاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بن دے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما حیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگانگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں مند کی آنکھیں کھلنے کی توفیق اطاف فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق قطع فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ زلت سے محفوظ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اور اے کریم آقا عزت ملنے کے بعد زلت سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اللہ درگزر کا معاملہ فرما بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں اپنی رحمت سے بھرپور فرما اللہ بیماروں کو شفاہ اطا فرما بیماروں کو شفاہ اطا فرما اللہ ہم روحانی بیمار ہیں ہمیں روحانی طور پر شفاہ نصیب فرما میرے مولا ہم آپ کے بندوں کے لئے بابا علی جان بند کر زندگی گزار رہے ہیں میرے مولا رحمت کر دیجئے کرم کر دیجئے اللہ ہمیں حیمان کی بجائے انسان بنا دیجئے ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ کرم کر دیجئے حساس دل اطا کر دیجئے دکھنے والا دل اطا کر دیجئے اے اللہ غم والا دل اطا کر دیجئے دوسروں کی دل آزاری سے ہمیں بچا لیجئے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے بھائیوں کو ماف کرتے ہوئے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں میں نے تمہیں ماف کر دیا اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیئے تھے لا تصریب علیکم اليوم آئی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں میں نے تمہیں ماف کر دیا اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو تو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے اور آپ نے قرآن میں جا بجا اپنی کریمی کے تذکرے کیے ہیں اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم ادھابو انت متلقا یا اللہ آپ کہہ دیجئے آپ کو کریمی سجدی ہے اللہ مہربانی کر دیجئے اپنے بندوں کو ماف کر دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے میرے اللہ ہم پر احسان فرمائیے ہمارے گناہوں کو ماف فرما دیجئے اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا سَائِ لَفَلَا تَنْهَرَ سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے کریم آقا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں آپ ہمیں بھی انکار نہ فرمائیے اللہ جس طرح ایک ایالدار اپاہج کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اس امید سے دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ستم ہو جائے گا اللہ ہم اس ایالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں تو دنیا کے سخی سے زیادہ بڑا سخی ہے اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹ کھٹا رہے ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا سعادت نصیب ہو جائے گی اور اگر نہ کھلا تو بدبختی پھلے بڑھ جائے گی اللہ دروازہ کھول دیجئے اللہ دروازہ کھول دیجئے اللہ گھر آئے لوگوں کا دنیا دار لحاظ کر لیتے ہیں یہ آپ کے بندے اپنے گھروں سے چل کے آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ ان کا آنا قبول کر لیجئے نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے جو تکلیفیں ہیں وہ دور کر دیجئے اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما الجے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ یوسف علیہ السلام اے اللہ آپ کی رحمت کی نظر فضیل بن عیاض پر پڑ جاتی ہے آپ ان کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر بشرحافی پہ پڑ جاتی ہے دنیا کے شراب خانے سے نکال کے آپ ان کو اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں آپ کی محبت کی نظر جنید بغدادی پہ پڑ جاتی ہے دنیا کی پہلوانی سے نکال کے آپ ان کو اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اے قریب ایک ایسی محبت پری نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے اللہ بشرحافی تو شراب خانے میں تھے اور آپ کے بندے تو مسجد اور آپ کے گھر میں بیٹھتے ہوئے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ دلوں کو بدل دیجئے دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں یقلبہا کیفہی شاہ آپ جیسے چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں دلوں کو نیکی پر پھیر دیجئے نیکی پر جمع دیجئے اللہ کرم کا معاملہ کر دیجئے ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور پرما مدارس عربیہ کی افادت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی افادت فرما جہاں اللہ اللہ اپیے اور خانقاہوں کی افادت فرما اقامت دین کی کوششوں کی افادت فرما ہمارے تینوں حرم کی افادت فرما اللہ ہدایت کی ہماوں کو عام فرما اس شہر میں جتنے بھی مسلمانیں اللہ سب پر خصوصی رحمت نادل فرما جن کو اسلام کی نعمت نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت کی نعمت نصیب فرما اللہ آج ہماری اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما محب فرما کریم آقا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تبلینا انکا انتا التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحیم